نیو یوک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر قوام متحدہ کے ڈیویلپمنٹ پروگرام کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ایک عرب سے زائد افراد شدید گربت میں مبتلا ہیں جن میں نصف سے زائد بچے بھی شامل ہیں گیر ملکی خبر ساندارے کی ریپورٹ کے مطابق آکسفورڈ پاورٹی اینڈ ہیومن ڈیویلپمنٹ انیشیائٹیف کے اشتراک سے جاری کردہ مقابلے میں نشاندھی کی گی ہے کہ جنگوں سے متاثرہ ممالک میں گربت کی شہراتین گناہ زیادہ ہے کیونکہ دو ہزار تیس میں جنگ عظیم دوئم کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ تنازعات دیکھنے میں آئے یون ڈی پی اور اوپی ایچ آئی دو ہزار دس کے بعد سے اپنے سالانہ ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی انڈیکس جاری کرتے آئیں ہیں جن میں چھ اشاریہ تین عرب آبادی پر مشتمل ایک سو بارہ ممالک کے اداد و شمار شامل کیے جاتے ہیں یون ڈی پی کے چیف شماریات یان چن شین کا کہنا ہے کہ دو ہزار چوبیس کا ایم پی آئی ایک سنجیدہ منظر کے اکاسی کرتا ہے ایک عرب دس کروڑ افراد شدید گربت میں مبتلا ہے جن میں سے پنتالیس کروڑ پچاسط لاکھ افراد تنازعات کے سائے میں زندگی گزار رہی ہیں خبر حسان دارس سے گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ تنازعات کا شکار ممالک میں گربت زدہ افراد کو بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے سخت اور مایوس کن جدوجہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریپورٹ میں گزشتہ سال کے نتائج کے حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ دنیا کے ایک سو دس ممالک کی چھ اشاریہ ایک عرب آبادی میں سے ایک عرب دس کروڑ افراد کو شدید ہما جہدی گربت کا سامنا ہے ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے مقابلے میں بھارت میں سب سے زیادہ افراد شدید گربت میں زندگی گزار رہی ہے جس کی ایک عرب چالیس کروڑ آبادی میں سے تیس کروڑ چالیس لاکھ افراد شدید گربت کا شکار ہے جس کے بعد پاکستان ایتھوپیا نائچریہ اور جمہوریہ کانگو میں بالترطیب دنیا بھر کے شدید گربت میں مبتلا ایک عرب دس کروڑ افراد کی نسبتہ داد پائی جاتی ہے